دوستو اس طرف دیکھیں چاول جو ہے تیار ہے یہ ہے آلو آل چاول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں آلو جو ہے آلو بریانی ہے یہ یہاں پہ مشہور ہے آلو بریانی یہ جو آج بھگوان کے نام تو دوستو یہ چینہ کا موڈ سیکل ہے کون سا موڈل ہے اس کیا پرائز ہوگی آج کل بیس تیس ہزار پاکستانیس کی پرائز ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا بھی تو میں نے کرایا تھا یہ ٹوئنز جڑوہ ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ایسے پاس ہو جاؤ ادھر ادھر پاس ہو جاؤ یہ دیکھو دوستو یہ جو دو ہیں یہ جڑوہ ہیں کیا نام ہے آپ لوگوں کا ایک کا نام ہے سمار اور دوسرے دوستو آج کافی دنوں چکے ہیں میں نے ویلوگ نہیں بنایا تو آج سوچ رہا تھا کہ کہیں چلتے ہیں ویلوگ بناتے ہیں تو آج میں پہنچا ہوں یہاں پہ بیرم کمار کے پاس جو کہ پنجاب پولیس میں نئی نئی پوسٹنگ ہے ان کی رام رام کیا حال ہے تو دوستو کو بتائیں کتنا سا ہو گیا آپ کو جو کرتے ہیں تو ابھی ویزٹ کروائیں گے تو دوستو ابھی جو ہے بھائی کا ویلیج جو ہے ہندو ویلیج ہے یہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا گیا تھا لیکن بیرم بھائی نہیں ملے تو ابھی جو ہے ان کا ویلیج ویزٹ کرواتے ہیں آپ کو چلتے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہاں سے آج کمار بھی آ چکے ہیں تو دوستو یہ ساری کی ساری آپ کو بستی دکھائی دے رہی ہے یہ جو ہے نا ہندو بھائیوں کی ویلیج ہے سارا کا سارا بیرم بھائی کتنے یہاں پہ جو ہے گھر ہیں تقریباً ہے یہاں پر چالیس پچاس گھر ہیں چالیس پچاس گھر واؤ بہت بڑی ہے اور ابھی جل کے یہ بکریاں کس کی ہیں یہ اس بھائی کی بکریاں ہیں اچھا تو دوستو ابھی جو ہے میں ایک اور دوست سے ملوانے جا رہا ہوں وہ بھی پنجاب پولیس میں ہوتے ہیں یہاں پہ اس کا نام ہے عجے دیوگن تو عجے دیوگن سے ملتے ہیں اس طرف یہ عجے رام کھڑے ہوئے ہیں رام رام کیا حال ہے طبیعہ شبیہ ٹھیک ہے کیسے ہیں رام رام کیا حال ہے جی آپ کا کیا نام ہے مکیش مکیش کمار آپ کا کیا نام ہے دوست بکرم کمار بہت بڑی ہے یہ بکریاں کس کی ہیں جو کمار آپ جوب کے بعد بکریاں بھی میں یہ بھائی کی ہیں ہمسا ہے میرے اچھا چلتے ہیں چلیں دکھائیں آگے تو دوستو اس طرف چلتے ہیں نیکسٹ بھی جو ہے نا ہم یہ وزٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ویلیج آپ کو دکھا رہے ہیں اور عجے کمار شوگر کے گناہ اٹھا رہا تھا آپ نے پھینک دیا ختم ہو گیا بھائی بھائی گناہ کھار رہا تھا میں سوچا آپ کو گناہ دکھاتے لیکن ابھی آپ کو ہم دکھانے والے تھے یہاں پہ جو ہے نا ہندو ویلیج ہے عجے کمار اب بتائیں نا پھر کچھ اپنے بارے میں یا اس ویلیج کے بارے میں کیسا ہے کوئی دکھت تو نہیں ہوتی آپ کو یہاں پہ رہنے میں نہیں نہیں یہاں پہ رہنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی انجوئی محل ہے انجوئی محل ہے انجوئی محل ہے مرزی سے جہاں جائیں جیسے رہے ہیں میں ایسا نا میں کچھو چکے گیا پھلکا ہوا اپنے ازادی حساظ رہے ہیں عجے کمار نے یہ دیکھے یہ پنجاب پولیس کا جو ہے پر بھی پینا ہوا ہے یہ بھی پجاب پولیس میں ہوتے ہیں بھائی دیکھیں کیٹ بھی اس طرح کے بینیوں اور یہ بیرم کمار ہیں یہ بھی پجاب پولیس میں ہوتے ہیں بہت بڑی ہے ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں اس طرح بچہ ہے کیا نام ہے آپ کا چھوڑے بھائی بابی باب کا کیا نام ہے تام رام کرن نام ہے بھائی کا بہت بڑی ہے اس کا کیا نام ہے لالچندرام کیا حال ہے تام رام وہ سنگر کی دیر ہے وہ جو گانے گاتا ہے بچہ اس کو بلا کے لاؤ دوستو اس طرف دیکھیں چاول جو ہے تیار ہے یہ ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں یہاں پہ مشہور ہے یہ جو آج بھگوان کے نام کی دیکھ بنائی ہے دادلہ رام نے تو اس طرف بچے بھی تیار ہیں کھانے کے لئے اور میں بھی تیار ہوں ٹائم جو ہے یہاں پہ تین بجنے والے ہیں اور دیکھ جو ہے تھوڑی لیٹ ہو چکی ہے تو کھاتے ہیں کیسے کھانے ہیں آپ نے چاول چاول کس کس کو بسند ہے چھوڑے بھائی کس کو اس کو آپ ہی چاول کھاتے ہو کیا نام ہے آپ کا اس کا کیا نام ہے بھارت کمار بھارت کمار کو بہت چاول بسند ہے اور اس طرف جو ہے چاول لے کے جا رہے ہیں بھائی چڑھاوے کے لئے بھگوان کے نام کے چاول کر کے اس کے بعد یہاں پہ بھوگ لگانے کے بعد جو ہے اس چھوٹے بھائیوں کو مطلب کہ یہاں پہ دیکھ کھلے گی اور سارے بندے بھی کھول جائیں گے کھانے کے لئے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ روٹی کھول گی ہے تیسی کہنے ہیں روٹی نہیں کھولی بندے کھول گئے ہیں میرے پیچھے دکھائی دے رہی ہے یہ بکشا رام کیا نام ہے بھائی کا انکل کا بکشا رام کیا نام ہے آپ اجے بتائیں میرے زیبان پہ نہیں آ رہا بکشا رام یہ ہے بکشا رام کی بیٹھک اور اس طرف جو ہے یہ چارے والی مشین ہے اور یہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہے پشو پال رکھے ہیں کچھ گئیا بھی ہیں اور یہ جو بکریں ہماری لینگ میں جو بولتے ہیں اس کو بکریاں بھی ہے اس طرف یہ دیکھیں اور اس طرف یہ جو کھیت ہے ہڑے بھرے اور یہ جو لکڑیاں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ گیس وغیرہ تو نہیں ہوتا پوری بستی میں تو جلانے کے لئے جو ہے نا یہ لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں تو ابھی اس طرف ہم جا رہے ہیں کچھ دوست آگے بھی کھڑے ہوئے ہیں بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے انور رام آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کا میٹر خراب ہو چکا ہے بجلی والا وہ میرے خیال میں وابڑا والے کو بلا کے بجلی ٹھیک کروا رہے ہیں تو اس طرف جاتے ہیں انور رام سے ملتے ہیں جائشی رام کیا لے بھائیہ کیا نام ہے آپ کا دیوانہ رام آپ کا کیا نام ہے انور رام اور ایک بھائی کا نام ہے دیوانہ رام اور دوسرے انور رام یہ کون سی بھائی ہے یہ چینہ کی موڈل ہے تو دوستو یہ چینہ کا موڈ سیکل ہے کون سا موڈل ہے اس کی کیا پرائز ہوگی آج کل بیس تیس ہزار پاکستانیس کی پرائز ہے تو ٹھیک ہے ٹائم آپ کا میں ویست کر رہا ہوں شکریہ تو بھائی لوگ جا رہے تھے ابھی جو ہے نا یہ دوائی اٹھا رکھی ہے بکریوں کو پلانے کے لیے تو میں نے ایسے دو منٹ کے لیے روکا ان کو انٹرویو کے لیے تو دھنے واد تو اس طرف جو ہے انور رام سے ملتے ہیں رام رام کیا حال ہے بھائی تو اب یہ ٹھیک ہے آپ کی کیسے بجلی خراب ہوگی کیا بجلی خراب ہوگی کیا آلیں بھائی آپ کا نام بابر رشی پائی آئے ہوئے ہیں پنجابی پنجابی پائی دن آئے گا بابر تے بجلی ٹھیک کرنا لے واب ڈالے ہو دوزی نہیں یہ الیکٹریشن پرائیوٹ الیکٹریشن ہے بھائی تو بجلی ٹھیک کر رہے تھے کون سا میٹر ہے انور رام آپ کا یہ ہے یہ واب ڈالے ہوگا ہے جس پر یہ واب ڈالے ہوگا ہے تو یہ میٹر ہے بھائی کا خراب ہو چکا ہے تو بھائی الیکٹریشن جو ہے بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ابھی تو میرا موبیل بجل ہے تاڑک رام تو دوستو ابھی جو ہے انور رام سے بھی ملوایا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا بھی تو میں نے کرایا تھا یہ ٹوئنز جڑوہ ہیں جڑوہ ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ایسے پاس ہو جاؤ ادھر ادھر پاس ہو جاؤ یہ دیکھو دوستو یہ جو دو ہیں یہ جڑوہ ہیں کیا نام ہے آپ لوگوں کا ایک کا نام ہے سمر اور دوسرے کا ہے سائل سمر رام اور سائل رام اور پیچھے والا اس کا کیا نام ہے لنکو رام تو دوستو یہ ہیں جڑوہ ٹوئنز ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے ویلیج کی اوڑ تھوڑا سا اور ویزٹ کروا دیتے ہیں ویلیج کا میرے پیچھے جو جوڑے ہوئے ہیں آجے کمار اور وہ بیرم رام آجے بھائی آجاؤ یار آجاؤ تو کیمرے کے سامنے میرے خیال میں یہ آجے کمار ہیں تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہے ہیں ایسا کہ نہیں آجے کمار اچھا ویسے بھی موبیل نہیں اس کا سائل کیا ٹک ٹوک وغیرہ کیوں یار یہ رہا ہے آجے انور رام کا گھر اور اس طرف ہم جا رہے ہیں آپ کو ایک مندر وزٹ کرواتے ہیں ہم مندر دکھاتے ہیں یہ ابھی نیو نیو بنایا ہے ویسے تو گھر میں پوڑا پارٹ کر لیتے ہیں بھگوان کا نام لے لیتے ہیں مندر والے چوک میں اس کو بولتے ہیں مندر والا چوک ہی سمجھ لیں تو یہاں پہنچ ٹکے ہیں یہ آجے کمار گھر جا رہا ہے یہ آجے کمار کا گھر ہے بہت بڑیہ گھر بنایا ہوا اچھا بنایا ہوا جا کمار گھر تو ہم چلتے ہیں آپ کو جو ہے مندر وزٹ کرواتے ہیں یہاں سے یہ ہے مندر یہ یار اس کو اوم جو لکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ رائٹ کرو ہیں یہ جو ہے نا یہاں سے تھوڑا ریز ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے پرنٹ کیا ہوا اوم لکھا ہوا ہے لیکن جلد رپیرنگ کا کام جو ہے نا مندر کا چل رہا ہے دوبارہ بڑیہ بنانے کے لیے اور اردو میں لکھا ہوا ہے ہریوم تج ست اور جو رام ساپیر کی اوپا دھجہ بھی دکھائی دے رہی ہے تو چلتے ہیں مندر کے اندر یہاں سے یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں یہ رہا تو یہاں سے جو ہے مندر کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی مندر بن رہا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ اسی بستی کا چھوٹا سا ایک مندر ہے یہ دیکھیں گن پدی پپا کی درمورت بھی ہے پچر بھی ہے اور اس طرف ایک کامران جھولر ہے یہ میرا بھانجا ہے جس کا یہ ایڈ لگاو ہے کامران جھولر کا اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کا کیا نام ہے جیرام بڑیہ بہت بڑیہ جیر تو چلتے ہیں یہاں سے یہ مندر ہو گیا ہمارا بستی کا عجیرام کی بستی کا یہ مندر رہا ہے مندر والی گلی میں ہی پھیر رہے ہیں یہ اس طرف بھی ہمارے جو ہے اس طرف بھی ہندو بھائی کیوں گھر ہیں اور اس طرف بھی یہ پورا جو ویلیج دکھایا ہم نے اور اس طرف ایک سامنے بھی گھر ہے یہ بھی ہندو بھائیوں کا ہے یہ تمام جو بستی ہے پورا پچاس پلس جو ففتی پلس گھر ہیں یہاں پہ ساڑے کے ساڑے جو ہیں بھائیوں کے گھر ہیں اور یہ ایک میرا دوست ہے سیٹھ ملتانی رام اس کا گھر ہے یہ بھی اس نے بھی بڑا بڑیا گھر بنائیا ہوا یہاں پہ یہاں سے گلی آتی ہے اور سامنے نالا ہے میرے پیچھے آپ کو نالا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم اپنی لینگویج بولتے ہیں سیم نالا تو یہ جو پانی آرہا ہے یہ چنی گھوٹ سے جو ہے یہ سیم نالا شروع ہو رہا ہے وہاں سے پانی آرہا ہے اور میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا اور انڈیا کا جو بورڈر ہے وہاں پہ ایک مسنوی اسی پانی سے جو ہے جھیل بنائی گئی ہے تو وہ انڈین بورڈر جو ہے اس سے پندرہ کلومیٹر پہلے ہے کھٹ بیری جھیل یہ پانی اسی پہ جا رہا ہے اس میں وہ جو لڑکا بورڈ چلا رہا تھا میرے ویلوگ میں اس نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو نالا چنی گھوٹ سے آرہا ہے اسی کا پانی وہاں پہ جمع ہے تو یہ نالا جو جا رہا ہے چنی گھٹ بیری جھیل پہ جا رہا ہے مطلب وہاں پہ جو ہے انہوں نے مسنوی جھیل بھی بنائی ہوئی ہے اور یہ پانی جو ہے بورڈر پہ جا کے دلدل بنایا جاتا ہے اس پانی سے بھی وہاں سے جو ہے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ جیس پانی سے دلدل بنایا جاتا ہے بورڈر کے قریب جا کے اور ویسے جو اس پانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے اس کے لئے نکالتے ہیں سیم تھوڑ ختم کرنے کے لئے زمین سے نکالا جاتا ہے ہو بھئی اور اس طرف کچھ بکریاں بھی چل رہی ہیں یہ اجیرام کونسی بکریاں یہ بکری کے نسل کونسی ہے کیا نام ہے یہ وہ جو راجنپوری بولتے ہیں وہ ہے دوسری ہے اچھا بہت بڑی آیا اور وہ وہ کونسی نسل ہے ایک ہم دیئے پتا ہے کڑھی نسل بکری دی بہت بڑی آیا یہ کتنے کی ہوگی بکری پتا ہے کسی کو یہ والی تو دوستو یہ یہاں پہ چالیس ہزار کی ہوگی یہ والی بکری یہ جو رائٹ میں دکھائی دے رہی ہے چالیس کی نہیں تو تیس پینتیس کی تو مست ہے ایسے نا جے کمار ہاں دونوں جو یہ ویسے بھی ہے جے کمار یہاں سے فیصلہ باد لے کے جاتا ہے یہ والا مال تو یہ ساٹھ ساٹھ ہزار کی مست ہے یہ جوڑی جو دکھائی دے رہی ہے ایسے دیکھیں بہت بڑی آیا ہے اور اس طرف جو ہے حاکم رام چار پائی بنا رہا ہے اس میں مہرباڑی بھی لینگوی جو بولتے ہیں مچو تو ابھی یہ مچو جو ہے تیار ہو رہا ہے اور ملواتے ہیں حاکم رام 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 کیا حال ہے بھئیہ نمسٹے ٹھیک آپ سنائیں تو حاکم بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں تیار کر لیتے ہو چار پائیاں یہ دو دن میں دو دن میں ایک بناتے ہو کیوں یہ زیادہ محنت ہوتی ہے اس پر ہاں زیادہ محنت ہوتی ہے کتنے دن میں مطلب کہ کتنے پیسے لگتے ہیں بنوائی آپ کتنے لیتے ہیں میں ایک چار پائی کے یہ مطلب یہ ریٹ ہے جتنے کی بنوائی ہو یہ جو ابھی بنا رہے ہو اس کے کتنے پیسے لیں گے اس کا تین ہزار سب کچھ اسی کا ہوگا جس کی چار پائی ہوگی آپ بنوائی چار ہزار لیں گے چار ہزار تین ہزار اچھا تین ہزار لیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی چار پائی بن جائے گی جب یہ بن جائے گی اب یہ دو دن لگیں گے اس کو بننے میں ایسے نا اور اس طرف جو یہ بھی لکن رکھی ہوئی ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ بھی جو چار پائیوں کا جو سمان رکھا ہوا ہے اور باو بنے ہوئے پڑے ہیں کوئی